نمشکار دوستو انپنی ارسوی چینل پر میں ایک تاپ کا سواگت کرتی ہوں آج میں بنانے جارہی ہوں ربڑی گھیور جو بہت ہی جلدی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک دم الگ طریقے سے ہم اس گھیور کو بنائیں گے نہ بیٹر بنانا نہ کچھ بنانا بس جھٹ پٹ آپ یہ گھیور بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئ گا چلیے تو پھر ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انسٹینٹ ربڑی گھیور جس کے لیے لیے ہیں میں نے یہ رس ہاں فرین آج ہم رس سے ربڑی گھیور بنائیں گے یہ میں نے دہیسو گرام رس لیے یہ بجار میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کوئی سے بھی رس لے سکتے ہیں گھیور بنانے کے لیے اب میں نے رس کا ہی یہ پیکٹ لیا ہے ہمیں اس کا چورا بنانا ہے ہمیں اس کا پاؤڈر نہیں بنانا ہے اگر پاؤڈر بنانا ہوتا تو ہم مکسی میں بنان لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ہم بیلن سے کوٹ کر اس کا چورا بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ زپ لوگ بیگ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو میرے پاس ہے نہیں تو اس لیے میں نے رس کا یہ پیکٹ ہی لے لیا ہے اس کو چورا بنانے کے لیے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں چورا بنانا لینا ہے اور اس طرح سے اس کے موٹے موٹے ٹکڑے نہیں رہنے چاہیے زیادہ ہمیں دردرہ سا ہی اس کا پاؤڈر چاہیے اگدم پاؤڈر فارم میں بھی نہ ہو اگدم دردرہ سا چاہیے تو دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے اسے ہم باؤل میں نکال لیں گے اور موٹے ٹکڑے ہیں جو واپس سے لے لیں گے اور واپس سے ان کو اسی طرح سے توڑ کر بنائیں گے تو تھوڑے سے اور رس ڈال لیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ڈال لیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اور انہیں بھی ہم اس طرح سے کوٹ کر پاؤڈر بنائیں گے تو سبھی رس کا پاؤڈر ہمیں بنانا کر تیار کرنا ہے تو دیکھیں یہ بھی تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی رس کا چورا ہمیں اسی طرح بنا کر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں سارا میں نے بنا لیا ہے اب ہم چلتے ہیں گینس کی طرف تو گینس پر میں نے ایک پین رکھا ہے پین کے اندر ہم ایک کپ شوگر ڈال دیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال دیں گے گینس کا آن کر دیں گے اور آدھا کپ ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اسے چلاتے ہوئے ہمیں ایک تارکی چاشنی بنانی ہے اگر آپ سو گرام رس کا بنا رہے ہیں تو آدھا کپ شوگر لیں میٹھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس سے آدھا پانی لیں تو اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں ایک تارکی چاشنی بنا لیں گے اگر آپ میٹھا کم کھاتے ہیں تو کم شوگر کا یوز کریں دیکھیں اسی طرح continue چلاتے رہیں گے تو شوگر جو ہے گھول گئی ہے ایک چتھائی چمب چھم اس کے اندر الائچی کا پاوڈر ڈال دیں گے ہرے الائچی کا پاوڈر لیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کا فلم ایک دم لو کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے جب تک یہ پکتا ہے ہم مولڈ تیار کر لیتے ہیں تو میں نے اس طرح مولڈ لیے ہیں آپ اس طرح کے سٹیل کی پلیٹ یا کوئی چھوٹی تھالی بھی لے سکتے ہیں اور اسے ہم گریز کر لیں گے یہ مولڈ جو ہے فرن بزار میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو چاہئے تو اور اسے ہم اس طرح سے بٹر پیپر لگا دیں گے تاکہ ہمارا گیور جو ہے بہت ہی آسانی سے نکل آئے اس طرح سے ہم مولڈ کا یوز کریں گے آپ کوئی پلیٹ یا کوئی اس طرح کا گولڈ ڈببہ تھالی کچھ بھی لے سکتے ہیں گیور بنانے کے لیے آپ پلاسٹک کا گولڈ ڈببہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور بٹر کے اوپر بھی میں نے گریز کر دیا ہے اچھے سے میں نے گریز کر لیا اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے چاشنی ہماری تیار ہوئی ہے یعنی چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک تار کی چاشنی بن گئی ہے اس میں ایک تار نکل رہا ہے بس یہیں پہ ہمیں گیس کا فلیم ایک دم لو کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا چورا ڈالیں گے رس کا اور اسے مکس کرتے جائیں گے تو دیکھیں اسی طرح مکس کرتے جانا ہے گیس کا فلیم آپ کو ایک دم لو کر دینا ہے لو فلیم پہ ہی آپ کو اسے پکانا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اگر یہ تھوڑا سوکھا سوکھا رہ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر چینی وغیرہ اور نہ ڈالیں تھوڑا سے پانی کے چھیٹے دے لیں اور اس کے اندر دو چمچم ملک پاوڈر ڈال دیں گے یہ پوری طرح آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں بس اسی طرح مکس کرتے جائیں گے گیس کا فلیم ایک دم لو رکھنا ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچ دیس ہی گھی ڈال دیں گے اگر آپ سو گرام رس کے بنا رہے ہیں تو ایک چمچ ہی گھی ڈالیں اور اسے مکس کر دیں اس سے شائن بھی آئے گی اور کھانے میں ٹیسٹی بھی لگے گا تو دیکھیں ہمارا گیور کا ڈو جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اسے ہم مولڈ میں ڈالیں گے اسے سیٹ کرنے کے لئے آپ کوئی بھی پلاسٹک کا ڈببہ کوئی چھوٹی تھالی پلیٹ کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ہمیں سیٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سیٹ کر دینا ہے دباتے ہوئے یہ ایک میں نے سیٹ کر دیا ہے میں نے ایک بڑا بنایا ہے اور ایک چھوٹا بنایا ہے دیکھیں اسے بھی میں اچھے سے سیٹ کر دوں گی جلدی جلدی کرنا ہے نہیں تو یہ تھنڈا ہو جائے گا اور اب ہم اسے اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ اسے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں دس منٹ کے لئے تو دیکھیں میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اسے دس منٹ کے لئے اب یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب یہ میں نے ایک ڈھککن لیا ہے کوئی بھی ڈھککن لے سکتے ہیں گھیور کا لک دینا ہے تو اس کے اندر ہال کرنا پڑے گا ہمیں تو آپ کوئی بھی ڈھککن لے سکتے ہیں اور اس طرح ہم بیچو بیچ اسے رکھیں گے اور اس طرح سے پریس کر دیں گے اس کے اندر بہت ہی اچھا سا ہال ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہال ہو گیا ہے بہت ہی آسان ہے فرنٹ بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا گھیور آپ کا بنے گا اس کے لئے میں نے چھوٹا ڈھککن لیا ہے اور اس طرح سے ہم ہال کر لیں گے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ بہت ہی اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا ہے اس کا بٹر پیپر ہم نکال لیتے ہیں بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں پر آپ کو ساپ دھانی سے کرنا ہے تو دیکھیں یہ نکل گیا ہے بہت ہی آسانی سے بہت سندر گھیور ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر روڑی لگائیں گے تو روڑی فرنڈ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھی ہوئی تھی تو روڑی بنانا بلکل آسان ہے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ بھی روڑی پہلے ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ روڑی گھیور ہمارا بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڑی آپ کو تھوڑی گاڑی ہی بنانی ہے پتلی نہیں بنانی ہے تو دیکھیں اچھے سے لگائیں گے روڑی اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے بلکل بھی محنت نہیں ہے چھٹ پٹ یہ گھیور آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور کوئی گیسٹ آئے تب بھی بنا سکتے ہیں کسی کو توفے میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی گھیور یہ بنتا ہے کوئی یقین ہی نہیں مانے گا کہ آپ نے یہ گھیور گھر پر بنایا ہے بہت ہی آسان سے بلکل بھی محنت نہیں ہے کاجو ادام اور پستہ کی کترن سے ہم اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے جس سے یہ سندر دیکھے گا تو دیکھیں کتی جلدی بن گیا ہے اور دیکھنے میں بھی ایک دم بجار جیسا یہ گھیور لگ رہا ہے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر برک لگا دیں گے برک سی یہ اور بھی سندر لگے گا یہ پوری طرح آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو لگائیں برنا نہ لگائیں تو دیکھیں یہ ہمارا روڑی گھیور بلکل تیار ہو گیا ہے کتہ سندر لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بجار جیسا ہمارا روڑی گھیور بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی کم سامان میں اور بہت ہی سستا ہمارا گھیور بنا ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسی طرح میں دوسرے گھیور کو بھی تیار کر لوں گی اور اس گھیور کو ہم اب سائیڈ میں رکھ دیں گے اسے بھی ہم اسی طرح تیار کر لیں گے مولڈ میں سے نکال لیں گے تو دیکھیں بلکل بھی ٹوٹتا نہیں ہے بہت ہی اچھا ہمارا گھیور بنا ہے تو پلیس آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو تو دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا ہمارا گھیور بنا ہے اسے بھی ہم پستا اور پدام اور کاجو سے ڈیکوریٹ کر دیں گے جس سے یہ ایک دم کہ آپ کا یہ ہے ٹیسٹی گھیور کیسا بنا تو فرینڈ اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انپورڈ نارسویں چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تو فرینڈ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیس آپ مجھے سپورٹ کریں اور پھر ملیں گے ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ ویڈیو کو آ قیمتی سمیہ دینے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت تہ دل سے دھنیا واد